بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج سترہ مئی دو ہزار پندرہ اور اتوار کا دن اور اسلام آباد سے میں ہوں ڈاکٹر اشرف صحیح زادہ ناظرین سلسلہ ہے پیرٹ فیملی کا یعنی توتوں کے خاندان کا اور آج میں نہایت خوبصورت خوش رنگ چھوٹا کلغی دار آسٹریلین توتا یہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس کو کہتی کانکٹیل کانکٹیل ایک نہایت خوبصورت اور اتنا دل کو بھانے والا یہ ایک پرندہ ہے یہ سکت ہوتا ہے کہ جو کہ جتنے بھی بہت سارے پیٹ برڈز ہیں جو آپ گھروں میں رکھتے ہیں لیکن میں اس کی کیا بات ہے اتنا زبردست اور یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ جتنے بھی مقبول ترین ہیں نا یہ پیٹ برڈز جو ہیں پرندے ان میں سے یہ ایک ہے اور اس کا سائز جب دیکھیں نا تو اس سے پہلے میں نے آپ کو کو ایک کلوی دار کوکٹو کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اس کا کتنا سائز ہوتا ہے وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیرہ انچ سے لے کے میں نے بتایا تھا کہ 30 انچ تک اس کا سائز ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں کہ چھوٹا جو کوکٹو ہے نا اس کے سائز کا اس سے بھی تھوڑا سے ایک انچ تھوڑا یہ بارہ انچ لمبا اس کی لمبائی ہوتی ہے اور یہ نہایت خوبصورت اور عام طور پر آپ جو سٹورز ہیں پیٹس کے جو سٹورز ہوتے ہیں نا ان میں آپ کو یہ بڑے صحیح حق قیمت پر مناسب قیمت پر میں سمجھتا ہوں تو دستیاب ہے اور اس میں بہت سارے کلرز ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو سرمائی رنگ کاکٹیل وہ ملیں گے اور لوٹینوں بھی وہ پیلے سے بڑے خوبصورت تو وہ بھی لوٹینوں بھی ملیں گے اب تو ایسی ایسی اس کی انواع آگیں ہیں کہ جو بریڈرز ہیں انہوں نے اس میں کافی جدت لائے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی لیفز اپنے جو پر ہوتے ہیں نا وہ باقیدہ ان میں کافی بلیک اینڈ ییلو وہ آپ کو پروں میں چتکبرے سے بھی ملیں گے بہت خوبصورت نہایت خوبصورت اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ بگنرز جن کو ہم کہتے ہیں جو شروع کریں اس میں بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شوق ہے یہ توتے پالنے کا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اس سے شروع کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں اور ایون بچے اور انگلی پہ بھی آپ کے آکے یہ بیٹھ جاتا ہے میں حالی میں گیا انگلینڈ میں تو وہاں پہ مجھے مبارک ایک بہت پیار کرنے والے ہیں ان کا نام ہے مبارک مبارک مجھے لے گئے ایک پارک میں انہوں نے پارک مجھے دکھایا اس کی سہر کرائی اور بہت سارے اس میں میں نے جانور دیکھے بڑے بڑے پیارے اور بہت بڑا پارک اور یہ سمجھیں کہ بیڈ فورڈ شائر کے بلکو قریب ہی ہے اور ہم لوگوں نے وہاں اچھا وقت گزارا اور وہاں پہ جب میں یہ ایک چھوٹا سا سیکشن تھا اس میں گیا تو وہاں پہ میں نے یہ کوکٹیلز اڑتے دیکھیں اور وہ لوگوں نے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے اور وہ ایک چھوٹا سا باؤل میں نیکٹر آبے حیات جو پھولوں سے جو نکالتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ نیکٹر ان چھوٹے چھوٹے باؤلز میں وہ رکھا ہوا تھا اور ایک ایک پاؤنڈ کا دو دو پاؤنڈ کے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ لے کے آپ اپنی ہتھیلی پہ رکھیں تو فوراں یہ اڑتے اڑتے آکے تو آپ کے ہتھیلی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائیں گے بازو پہ بیٹھ جائیں گے سر پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ اس پہ آپ کی جو باؤل ہے چھوٹا سا اس میں یہ سمجھ لیں پیرچ نہیں ہوتی جو چھوٹی ساس ہوتی ہے اس سے چھوٹی سی وہ اس میں سے وہ پورا سک کر کے وہ آبے حیات یا نیکٹر وہ لے لیں گے اور اس طرح یہ بہت بچے بڑا انجائے کر رہے ہوتے ہیں بڑے انجائے کر رہے ہوتے ہیں بھوڑے انجائے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا ہی زبردست قسم کا پرندہ ہے اور یہ بڑا آسان ہے اس کو پالنا اور اس کے ساتھ اس کو محبت ہے یہ بہت کرتا ہے بڑا افیکشن ایٹ ہے اور اسی کے ساتھ اس کو صداحہ جا سکتا ہے بہت آسانی سے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ یعنی نئی قسم توتوں کی اس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا ابھی اجازت سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ وہ میں پیش کر رہا ہوں کلامِ الٰہی ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا ہے یہ پارہ میں اٹھائیس اور سورہ ہے فیفٹی نائن اور آیت ہے ٹوانٹی ون یہ میں کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے فیما اللہ ملون 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 موسیقی